بلیک مارکٹ ایک ایسی جگہ جہاں سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں سستی سے سستی چیز بھی چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے وہ ایمیزون کے پھیکے ہوئے کپڑے ہو یا انسان کے آرگن اوپر سے لے کے نیچے تک جو آپ کو چاہیے سب آپ کو بلیک مارکٹ میں سستے سے سستے داموں میں بھی مل سکتا ہے اور ہاں اگر آپ کے مند میں وہ چل رہا ہے تو وہ بھی مل جائے گا بٹھوڑا کوسٹلی تو آپ بلیک مارکٹ میں بہت ہی سستے داموں میں خرید سکتے ہیں پیسے تو انڈیا میں کسی کڈنی یا ہارٹ کو خریدنا 99% illegal مانا جاتا ہے لیکن بلیک مارکٹ ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بینا کسی پرمیشن یا پھر بینا کسی پالیسی کے خرید سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں کسی کے ذریعے اگر 11-12 لاکھ میں آپ کو کڈنی مل رہی ہے تو بلیک مارکٹ میں صرف 30-40 ہزار روپے میں بہت ہی آسانی سے مل جائے گا پریمیم سے بھی پریمیم کوالیٹی میں آپ کو یہاں پر مل سکتا ہے اور یہ نہیں کہ وہ آپ کے باڈی کو ریزیکٹ کر دے گا ایک دم پرفیکٹ لیول کا ملے گا آپ کو یہاں تک کہ آپ کو آدھونک سے بھی آدھونک ہتھیار آپ کو یہاں پر مل جائیں گے جو کہ کبھی ورلڈ وار میں بھی یوز ہوا کرتے تھے سستے دھاموں میں بلیک مارکٹ نام سن کر ہی لگ رہا ہے کہ کیا کالا مارکٹ ٹائپ کا کچھ تو شاید آپ نے کبھی بلیک مانی کا بھی نام سنا ہوگا اس کا پورا کا پورا دھندے والا اڈہ ہے تو اب بات آتی ہے کہ اسے سرکار بند کیوں نہیں کرتی کیونکہ سرکاروں کا دھندہ بھی تو یہی سے چلتا ہے جی ہاں بلیک مارکٹ یہی ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر لیگلی کچھ چیز کرنے میں کام نہیں بن رہا تو اللیگل میں گھسنا بہت ضروری ہوتا ہے گورنمنٹ کو اسی لئے یہاں پر بہت سی چیزیں سستی ملتی ہے لیکن یہاں پر خریدنے کے لیے بھی جگر چاہیے مگر کیوں جی ہاں یہاں پر لالت کی چکر میں آپ یہاں چھلے بھی مت جانا ورنہ موت تو آپ کو ایسے گلے لگا لے گئی کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ بلیک مارکٹ میں سامان خریدنے کا مطلب ہے کہ آپ پوری طرح سے اللیگل کام کر رہے ہیں اور یہ پرمیشن صرف گورنمنٹ کو ہی ہے اگر آپ اس کام میں پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو عمر قید بھی ہو سکتی ہے اسی لئے آپ کو کوئی بھی سامان اگر بلیک مارکٹ سے خریدنا ہے تو آپ کو اپنے ہی رسک پر چلنا ہوگا ورنہ تو پھر میرا تو کچھ کہنا نہیں ہے جاہند چلتا ہوں میں بھی